یا اللہ مجھے ایک ہزار روپیہ چاہیے میں ان پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کروں گا اگر ایک ہزار سے ایک پیسہ بھی کم ہوا تو میں نہیں لوں گا مجھے پورا ایک ہزار روپیہ چاہیے ارے بڑا عجیب بندہ ہے پورا ایک ہزار چاہیے چلو آج اس کی امانداری چکلتے ہیں یا اللہ پورا ایک ہزار روپیہ چاہیے مجھے ارے اتنی جلدی دعا بھی قبول ہو گئی گنوں تو صحیح کتنے پیسے ہیں پانچ سو چھے سو سات سو آٹھ سو نو سو پچاس ساٹھ ستر اسی نوو سو پچانوے چھانوے اٹھانوے نینانوے ایک روپیہ کم ہے یا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے ایک روپیہ کم ہے تو کیا ہوا پھر کسی اور دن دے دینا ارے بڑا بیمان بندہ ہے کیسے میرے پیسے اٹھا لیے ابھی میں اپنے پیسے واپس لے کے آتا ہوں ارے بھائی بڑے بیمان آدمیوں تم نے تو کہا تھا ایک ہزار سے ایک روپیہ بھی کم ہوگا تو نہیں اٹھاؤں گا اب اتنی جلدی کیسے اٹھا لیے لاؤ میرے پیسے یہ پیسے تو مجھے میرے اللہ نے دیا ہے وہ دراصل میں نے پھینکے تھے میں نے پھینکے تھے میں نے پھینکے تھے چل دفعہ ارے میرے پیسے اب میں کیا کروں میں کازی کے پاس جاتا ہوں کازی صاحب میں نے گروہ کی طرف کچھ پیسے پھینکے ہیں اس نے میرے پیسے اٹھا لیے اب واپس نہیں کر رہا پلیز میرے پیسے واپس دلوا دو کیا جو اس کو میرے پاس بلا کر لو میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں چلو میرے ساتھ تمہیں کازی صاحب بلا رہا ہے کازی صاحب میرے کپڑے دیکھ رہے ہو پھٹے پورا میں کپڑے پہنے ہیں میں نے اب میں ان کپڑوں کے ساتھ کازی کے پاس جاؤں گا بلکل نہیں لیکن میری ایک شرط ہے اگر تم مجھے نئے کپڑے لا کر دو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا نئے کپڑے ٹھیک ماں بھی نئے کر آتا ہوں یہ لو کپڑے ٹھیک تم ادھر رکو میں ابھی کپڑے پہن کے باہر آتا ہوں چلو اب میرے ساتھ کازی کے پاس اب کیا ہوا کیوں گے ہو دیکھ نہیں رہے میں نے نیا سوٹ اور نئی جیکٹ پہنی ہے اب میں تمہارے ساتھ پیدل چلوں گا لوگ کیا کہیں گے جاؤں میرے لئے کوئی موٹسائیکل ڈھونڈ کر لاؤں ایک بار پیسے لے لوں پھر اس کے ساتھ سارا حساب کتاب کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اب موٹسائیکل لے کے آتا ہوں یہ لوگ موٹسائیکل اب چلو کازی کے پاس تم کہا آرہا ہے اس پر تو میں جاؤں گا چل تم پیدل آجانا جی کازی صاحب کازی صاحب یہ اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے ایک ہزار روپیہ چاہیے ایک ہزار سے ایک روپیہ بھی کم ہوگا تو میں نہیں لوں گا میں اس کو عزمانے کے لیے اس کی طرف نو سو نینان میرے روپیہ پھیکے اس نے میرے پیسے اٹھا لیا اب واپس نہیں کر رہا ہاں بھائی کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے ارے کازی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہو اس کی شکل تو دیکھو بوکھا ننگا آدمی ہے میرا پڑوسی ہے اور بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے ابھی تو یہ آپ کو بول رہا ہے کہ میں نے اس کی نو سو نینان میرے روپیہ دینے دیکھنا ابھی یہ بھی بولے گا یہ جو میں نے سوٹ پہنا یہ کہے گا یہ سوٹ بھی میرا ہے ارے کازی صاحب یہ سوٹ بھی میرا ہے میں نے اس کو دیا ہے ابھی دیکھ لیا کازی صاحب میں نے کیا کہا تھا اب یہ سوٹ بھی اس کا ہو گیا ابھی دیکھنا اب یہ کہے گا یہ موٹر سائیکل بھی میری ہے یا آنے کے لیے شرم نہیں آتی نیک انسان پر جھوٹا الزام لگاتے ہوئے بھوکے ننگے کہیں کہ آفی سر اس کو پکڑو اور بلوچستان کی جیل مرچی وارڈ میں اس کو بند کر کے اس کے اچھی خاصی تھکائی کرو ہاں آزمالی ایمانداری ہاں آزمالی